بہت سیریسلی یہ انفرمیشنز جانی چاہیے ہے تو مسلمانی بچپنے سے قرآن پاک پڑھتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں خطبے سنتے ہیں بڑے ہوتے ہیں پھر کیا ہی آتا ہے بسم اللہ و سلام علیہ رسول اللہ مہارا آج کا موضوع ہے اسلامی نظام تجارت اور زخیرہ اندوزی بنیادی طور پر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ تجارت جا ہم جو چیز خرید روک کرتے ہیں وہ کہتے کس کو ہیں بیع کس کو کہتے ہیں اور اس میں کون سی بیع جائز ہے اور کون سی بیع ناجائز ہے جس طرح میں یہ مسلمان کو جاننا ضروری ہے کہ میں نے وضو کیسے کرنا ہے جیسے ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ ہے ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اس کو معلوم ہو کہ میرا روزہ ٹوٹے گا کیسے یا دیگر جو فرائض ادا کرنے کے اس کے لیے طریقے سیکھنا فرض ہیں جی جی اسی طرح ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ یہ پہچانے کہ اللہ نے اس کے لیے کیا حلال کیا ہے اور کیا حرام کیا ہے یہ جو ایک حدیث شریف ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے اس کی شرم ہے تقریباً تمامی مقاتبے فکر کے علماء فرماتے ہیں کہ کتنا علم حاصل کرنا فرض ہے کیا وہ شیخ الحدیث بننا سب پہ فرض ہے یا ایم بی اے کرنا فرض ہے کون سے علم حاصل کرنا فرض ہے تو وہاں وضاحت سے لکھا ہے کہ ہر مسلمان پر اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے کہ جس سے وہ فرائض اور واجبات اسلامیہ کو صحیح طرح سے ادا کر سکے اور اس کے بعد وہ اللہ کے حلالوں کو جانے اور اللہ کے حراموں کو پہچانے یعنی وہ حلال کر سکے اور حرام سے بچ سکے مجھے جب پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چیز میرے لیے حلال ہے یہ حرام ہے تو میں اس کو اپنا کیسے سکتا ہوں اور بچ کیسے سکتا ہوں میں فیصل بھائی آپ بہت یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے آپ کی تعریف کر رہے ہیں یا آپ کی اس ٹیم کی جو یہ امارے عنوانات تشکیل دیتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ میرے بس میں ہو تو میں ڈیلی ہر چینل پہ لازم کر دوں کہ وہ ایک گھنٹہ اسلامی تجارت اور ہلت اور حرمت کے والے سے وہ ڈیلی لوگوں کو گائٹ کریں گے آج ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنا حلال کا روپیہ لگا رہے ہیں لیکن شام کو جب وہ گھر جاتے ہیں تو حرام لے کر جاتے ہیں سارا دن وہ محنت کرتے ہیں سارا دن گرمی میں وہ جناب اپنی پسینہ باتیں لیکن اسلامی آکام سے ناواقفی کی بنا پر جب وہ شام کو جاتے ہیں تو اپنے ساتھ حرام لے کر جاتے ہیں تو یہ من حیث القوم ہم مسلمان ہیں ہمیں یہ جاننا ہمارے لیے لازم ہے کہ ہمارے لیے کیا چیز حلال ہے کیا حرام اب میں آ رہا ہوں کہ بیک اس کو کہتے ہیں تبادلت المال بالمال بترازی مال کا مال سے رضامندی کے ساتھ جو ہے نا وہ تبادلہ کرنا اس کے لیے کچھ چیزیں ہیں کہ جس چیز کو آپ بیچ رہے ہیں اس کو مبیعہ کہتے ہیں اور جس کو آپ بیچ رہے ہیں اس کے لیے شرائط ہیں کہ وہ چیز معلوم ہو یعنی جو چیز آپ سودا کر رہے ہیں وہ چیز معلوم ہو وہ چیز متعین ہو معلوم یعنی اس کی جنس کا پتہ ہو متعین اس کی آگے قائن سارا معلوم متعین ہو کہ یہ فلان 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 چیز ہے اور اس کے بعد وہ مقبوض ہو آپ کے قبضے میں ہو اگلی چیزیں وہ آپ کی ملکیت میں ہو قبضے میں ہو ملکیت میں ہو اور مال متقوم ہو یعنی مال متقوم کا یہ مطلب ہے کہ وہ بطور مال کے یعنی اسی کو نفع اور نقصان کے حوالے سے اس کو معاشرے کے اندر مانا جائے کہ یہ واقعی مال ہے یعنی اس کے خرید و فروخت کے حوالے سے اس کو یہ تسلیم کیا گیا ہو کہ یہ مال ہے اور اس میں اپنی زمان میں ہو زمان کا مطلب ہے کہ جب آپ چاہیں آپ اس کو کسی کو سپرد کر دیں یا چاہیں آپ اس کو آگے منتقل کر دیں اس کے بعد آپ معلوم انداز سے بیہ کرتے ہوئے جس وقت آپ عیاب اور قبول کرتے ہیں یعنی میں نے خریدا اور میں نے بیچا کہ لفظ کہتا ہے کہتا ہے میں نے بیچا دوسرے کہتا ہے میں نے خریدا تو آپ کی یہ جو بیہ یعنی ہو جاتی ہے اب جو آپ نے یہ کہا کہ تجارت تجارت کے حوالے سے سب سے پہلے جو بھی تاجر ہے اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ میں خرید کیا رہا ہوں اور میں بیچ کیا رہا ہوں ایک مسلمان ہے جناب اس نے جرنل سٹور کھولا ہوئے اندر شراب بیچ رہے حرام کمارا ہے ایک مسلمان ہے اس نے جرنل سٹور کھولا ہوئے میڈیکل سٹور کھولا ہوئے اندر دوائیاں وہ رکھی ہیں جو قانونی اور دوسرے حوالے سے ممنہ ہیں وہ حرام کمارا ہے وہ حرام حلال کو مکس کر رہا ہے تو اس حوالے سے تاجر کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اس کو پتا ہو اور بہت معذرت کے ساتھ آج ہمارے جنوبی پنجاب کے اندر یا ہمارے سندھ کے اندر اکثریت میں یہ جو پھلوں کی تجارت ہو رہی ہے یہ جو عام بیچتے ہیں یہ جو امرود بیچتے ہیں یہ جو کیلے بیچتے ہیں یہ حرام کام کر رہے ہیں یہ بے کی ان اقسام کی پریکٹس کر رہے ہیں جو اللہ کے رسول نے واضح طور پر مانا کی بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں